اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن اسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعالی وعبائی فی حاضر ساعت فی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں معاینہ حتا تسکنہو ارزکا طوام وطمت آخو فیہا طویلا بسم اللہ الرواقمان الرواہیم یا رب الحسین بحق الحسین اجفی صدر الحسین بزخور الحجت القائم حاضر ہو جتنے رات دیس وقت جڑی دعا منگر لگا ہے اس کو بڑی دعا میں نے اپنے ارثواتے باستے یاد دون دی تو میں ہمیشہ دانکہ میں ہو بھی منگا اس کو بڑی دعا میں نے یاد نہیں اگر تسی ضرورت مند ہو تو امین ضرورت بسم اللہ الرواقمان الرواہیم اللہ اخوہ لکھنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہ اخوہ اکتبنا من زوار الحسین وجل من الباقینا فی اضائل حسین اللہ اخوہ اشعرنا تاتا رواہ الحسین اللہ اخوہ اشعرنا فی زمرت الحسین اللہ اخوہ اکلنا الجنہ تاہم من باب الحسین علیہ السلام برحمتکا یا ورحمر آخمین جتنی ممکنیں اتنی بلند صلابات اللہ اخوہ اکمہ اخوہ اکلنا فی احمد بلاہ بنیانے فرشیہ دار فرشیہ دار تے بنا لے تمام ازہ دار اوپردے دار اتنی دعواماں کر لکھنے سارے دیا اپردے بلگیاں اتنی دعواماں کر لکھنے دیم تمام دعوام دیم مستلعب ہیدی خاتر سارے رالکے سلافہ اتلاف اللہ اکمہ اچھلی اللہ اکمہ اللہ اکمہ 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 اتلاف لگتا تمہیں نہ ہے کہ تُسی اس دوچی سلوات پڑھ سکتے حاضرینِ مجلس منتظمینِ مجلس معاملینِ مجلس مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر شدہِ ملتِ جعفری آوازتے انالی والے آوازتے جنہ دا پیچھو پڑھا نہ لہا ہے کوئی نہ اور جنہ لوگاں اس مقام تے میند کوشش کابش کر کے عزاداری دی بنیاد رکھی عزا خانیان دی بنیاد رکھی انو عزت والے صدات و دیگر مومنین وڈے میرے بچ موجود نہ رہے جہانِ فانی تو چھوک لدھا گئے انہ دے درجات دی بلندی واسطے روح دی تسکین واسطے بالخصوص حاج لیاقت حسین صدیقی زوجہ حاج لیاقت حسین غلام اکبر معلیہ عاظم حسین معلیہ زوجہ مجاہد حسین زوجہ حاجی شاہد رضا زوجہ شہاب حسین باقی بھی جتنے میں جملہ مرخومین باس تھے ذکرے کر کے جو ہمیشہ ہی مقدار ہے وینہ باقی بڑے خوش کسیمہ تون دینے او برخومین کہ جنہ دے پچوں کوئی انہ دے درجات دی بلندی واسطے شبیر دی مجلس دے بھی صلوات جا پڑے حسین صلو اللہ محمد حسین حدقی میال محمد وارث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ زمانت نسل محمد حقیقی عیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ حقیقی محمد وارث مدائنہ علاو وارث ان نباو وارث شبیر وارث تطہیر پاک ویویدہ بے مثل اور بے مثال پچڑا سلطان زمانہ سلطان کنانتی جند دعوتی خاتر جسد داردار جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلانت سالوار اللہ محمد حسین محمد حسین بادشاہ حسین دے ماتوی زدار سلطہ غیر سعداد ایرازدہ رشاد علی اکبر بادشاہ دے تئیب مطیر بابدی تئیب مطیر نلین صاف کر کے اشتر تلو ریز بھی گٹھا کرنا لے دل اس کے لئے اپنا نام پر اس پر آباد بڑا ہی خوب رو پڑے آوی رادر اکبر جناب سید مرتضی آشک صاحب ارتو سنبی اپنی نمازی شدہ سردہ خود روہ دا فرمایا کچھ نہیں پیچھے ہویا آسلے جڑا کام پیچھے کرنا لاؤ اسی کار پہلے بیٹھے جڑا بہنیاں کری دن نیازہ لاؤں اسی کار پہلے بیٹھے اے اونجی ہے بجے میں جے فلائٹ سدھی ہوں دیواتی ہوگے تو بندہ ٹیبل کھول لیں دن بھبر کر لبو اے روڑا گو آبیٹھے ہیں اگر تسی آکھ ہوتے تھوڑا جا پڑھ لبیئے دبیا لتے آنا کہ چھوی ہوئی شور ہے بس اشور تو بے نیازہ ہوتے جناب تھوڑے جنوپری کھڑے جن دے بستے روڑے یا علیہ ایتنی ساری گل تھوڑے دے بزارے ملاو میں تو چھوٹا دے طالب علماء تو بس موسم دے متابقی کو جرس کرنچا جو موسم ہے زکات دا پہلا عشرہ میں علماء دی دھرتی تے اور علماء دوست لوگیں پڑھ دا پیا ہم بس اپنے حصے دا بول دے ہوئے ہیں میں نے بات چاپنے اپنے اپنوں نے آکھنا پہوے میں نے نائی پڑھنا چاہیے تھا کو سوکی سوکی گل کرانچا ٹائم بھی ایسا ہو گیا بڑی محبت ہے تجھے کسی دیش کے تصیر ہو کے تھے بیٹھے ورنہ کون باندھا کون باندھا تو بس اشد ہمیشہ نصیب انہیں اگر اپکھا باند ہوگے پہا تو میں نے کوئی اتراز نہیں بالکل کسی کسی بڑی میرے باندھا سکون ہوگی ٹھیک ہے موسم بڑا درست ہے ماشاء زکات دے پہلے عشرے نوں عشرہ ایک کرامت تھا کیا بیند ہے بڑی محبت فرمائی تسا جناب جتنی کہتے دعا فرمائی میرا روح نہ ہی پکردہ کہ میں کوئی حرشہ پڑا دادھ دھوڑی بالی مسئلہ نہیں ہے دادھ مطلق میں ہمیشہ درانہ کہ دادھو کرنسی ہے تلیوے بندہ گھرو کرنسی چاہ کے جاوے بارڈر پار جا کے آکھے بے لو ہے دی میں نے دہی روٹی کوئی شہ دے ہو دنے نہیں بہل ساڑی لے کے آو بندہ میں تبدیل کرنے اور مکرانی پاہنٹی انہ دے ملک آنٹی ایسے واری تے جانتے ہو انجی نہیں ہوں اچھا تو دادھ دے مطلق میں ہمیشہ درانہ کہ دادھو کرنسی ہے جڑی شبیر دے مجلس دے علاوہ اور کی دائیں چل دینا اپنے حصے کا بہت سو اپنے حصے کا سو زیادہ سو بھی نہیں سو زیادہ بہت بھی نہیں سو عجر بھی زیادہ دادھو کرنسی شبیر دے مجلس دے علاوہ اور کی دا ہی نہیں چل دی بندہ چوک بزارت زیادہ بولے اللہ منع کر دے بلکہ صرف منع نہیں کر دا حجت خدا دے سامنے ایک بندے آکے رزق روٹی دے شکایت کیتی ہے ازاکہ آکاو مولا میرے کوئی ٹکر تھوڑا ہے یعنی میرے کوئی رزق روٹی تھوڑی ہے تو مظہم ایک کو جملے دے ویچ گل ساری دے ساری بند کر دیتی امام فرمایا کافلہ تے تیرا روز تجارت تک گیا ہے ہوں پر اور اس کافلے دے ویچ ساڑھے لوگ گندے نو دس تین پہ کافی بھاری بھرکم تین منافع بھی ہویا ازاکہ مولا پوری تے نہیں پہن دیتے فرمایا بچوکہ تے کھلو کے زبان گھڑ چلائیتا ہے مظہم فرمایا رزق کمی ہو جان دی اس بندے دیتی جڑا زیادہ گفتگو کر دے باہر ڈھیر بولو اللہ منہ کر دے رجت خدا منہ کر دے شبیر دی مجلس دے ویچ اگر ڈھیر بولو اللہ حجر ڈھیر دے اور علی اور علی دے متلک سارے تو لے جائے سارے تین دیتے سارے تیرے ہوگی مربانی ملانگ میں ملانگا میں کدم پہ دے جاکی نا تولیغ اللہ ملانگی ہوں ملانگ تو ملانگ نو آک سکتا ہے سارے تیرے ہوگی اچھا جی مہر آئے وینڈ تو تھوڑا ہے ہمیں تیر دے روڑے چاہے ہمیں تیرے ہوگی ہمیں تیرے ہوگی نہیں ہونے تو ہاتھ نہیں اللہ نا تیرے ہوگی وادوی گا لالی دے حق دے متلک ہوئے تے جیتے بیٹھا ہوئے نا اتھا ہی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں تھوڑی تھوڑی سچے موڑے نو حرکت چا دی تی تاکہ موڑے اللہ فروشتہ لکھ دا تیر روے اللہ میں گواہی پیا دے نا آئے بندے کالوی علی نالا نے بندے ہاتھ ری علی نالا اے بندے اور تیرے چیرے تو فضائل دی آسان دادے با فضر شاید اور تیرے چیرے تو تھڑے رخصار تو پتہ ضرور لگے بجیدی گلپیں ہوں دیوں دے نا ان کو جناب دا رشتہ ہے اشرہ کرامت مقصد تناٹ جوہاں ہردے پہ نکل دیں اشرہ کرامت ذکات دہ پہلا رشت مجلس پاک ہو رہی ہے جڑا گزر رہے ہیں وجہ کیے وجہ تصمیہ مولانا ایسگر صاحب بھی موجود باقی بھی یقیناً میرے جیسے طلاب موجود رظیم شخصیات بزرگ کے پرانے ازادار علی علم بھی موجود وجہے وے کہ یکم نوائی کریمہ یہ پڑھنے میں تو بولے تامیر نہ بولے تو تامیر موسم میں تابست یکم نوائی کریمہ اور اشرہ جی تو مقدا پہ آئی تے گو پہلا دےنا یارال اجھاً او دعا کریم اچھا اگر خوش ہو تو میں جو ملا تھوڑا جی ہے کٹھن مشکل لیکن مشکل کشا دے منان نہ لیا وستے مشکل نہیں تو باتے سے محول اور مجمع وستے بالکل مشکل نہیں اگر ہاتھ پاؤ اتھے انگر تھوڑی لی گل جی اپنے 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 اگر اوکھا کرو نا لادلی خطاب چو سوکھا 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 تو اٹھ کے تھوڑا حوکھا کرو تمہیں سمجھان وستے تیارا اور ممیداد وستے تھوڑا صبر کردہ جتنا بھرا کریمیں اتنی بھین کریمیں میں حجت خدا دی گل پہ کردہ تھوڑے سر تو لبدی لگ گئی ہے جتنا بھرا کریمیں اتنی بھین کریمیں ایک وری ود دھوڑے نا جتنی بھین کریمیں اتنا بھرا کریمیں تھوڑا ہاتھ نہ اٹھو دی میں سڑکتے جا کیا کامتے لو پہ موٹر سیکل روک کے میں جملے دی قیمت دیتی جا بھرا اتنا کریمیں جتنا اللہ کریمیں باگر شاہدی بھرا اتنا کریمیں جتنا مالک عزت دے جتنا اللہ بھر کونج لبے یہ بات ہے اٹھو دے پینے آنے اچھا جا جی کریں کریمہ دو مہدے ہوں کٹھیاں کر کے پڑھ دا کھلوتاں تائیں اشرہ کرامت کچھ ہستیاں ہوں نے جنہ دا ذکر فضائل دا رائج ہو گیا ہے رائج ہو گیا ہے سڑکان روز سنو دن وطے کے خوف بھی اندر ہے کہ اگر کوشش کر کے پڑھیا جاوے تھے ممکنے داد نلب داد بشیاں کی دے لے جانی جے مجلس سے اس نے انہیں دے رہی ہے داد نلبل تے پاس ہوندہ نہیں بابجلی دا بی اللہ یا عوید بندہ وابتانا کے وابات سبان اللہ تے بیل تار جاوے ہیں تیوڑا نہیں داد مجلس باستے فضائل حالی محمد باستے اچھا روک کے پڑھ دا جڑھیاں ہستیاں ظاہری طور تھے پڑھیاں جان دیا وہ نظر اس کے بانے حیات فضائل کمالات محرزات حجاز پڑھے جان دے اوزہ دارہ دے ذہن المحفوظ ہے جڑھیاں ہستیاں گھٹ پڑھیاں گئی وہ ہستیاں فضائل اچھ اتنیاں منفرد کہ جنہ دے دکھ پڑھے جان دے اتنیاں دکھاچ منفرد اتنیاں فضائل اچھ بھی منفرد نہ ہون ورد رب دے عدل دے خلاف اللہ دے عدل دے خلاف اچھا رکھ کے پڑھ دا سمجھا کے پڑھ دا ہم رکھ کے پڑھ دا آلیمائی آلی محمد بھروانی جان آپ تھوڑا جب پڑھا ہو گئے تو تھوڑی ٹیک تھے حکیم صاحب پڑھ لیں آلیمائی سیزادہ آلیمائی آلی محمد آلیمان غیر معلیمان علم دیوچ بابیت رضا وان حلم دیوچ کنیج تک تھوڑھ لے کے جانے اور تو انساریان و سورج میانی توں لے جا کے میں شہدادی دے حرم اٹھ کھڑا کرنے وطگا پڑھنے اتنی دیر نہیں پڑھنا اگم پڑھنا تو جو تھے پہنچو گے تو اپنے آپ نے اتھے محسوس کرو گے روانی طورت کریم اور کریما میں گلدہ راز بڑے علماء تو پوچھیا بڑے یورفاء تو پوچھیا عارف لوگاں تو پوچھیا مگر اتھے چپ ہو جاندی میں کہا سمجھ نہیں پیوندی بے وقت دی ہر بطول جدو سامنے آوے اے وقت دا محمد استقبال اٹھ کے کیوں کر دے سنو کے تنہیں پڑھنا گیا اٹھ کے استقبال کیوں کر دے کی رازے دے بچ بہشدادی وستے بار بار ادھویر اٹھنا اٹھنا ہی استقبال وستے اٹھنا ہی اور صرف اٹھنا نہیں وانگ رسول و بطول دے آپنی مسنطے بہیندہ آئی تیک جو گلہ رضا آ دیان ہے لاکر خطیب دی وگل نہیں پکر دا خطابت نہیں بکھا رہے بلکہ اتھے آکر ازاد جملہ دور دیج خضر شاڑی پتہ نہیں کتنے عزر بھیرا فضائل بند نے اینچے ریالوے کے ادائی بسم اللہ میری مسنطے بیٹھی کر ساڑھے ویڑے دی سیدہ میری مسنطے بے ٹھیکا ساڑھے ویڑے دی سیدہ حجت خودہ دا فرمان پڑھنا چھینے آقا پہ آدھیان کے آن قریب میری نسل دے وچو میری ایک بیٹی قوم دی مٹی نو اپنا پردہ بڑھا کے قوم دی مٹی نو اپنا پردہ بڑھا کے قوم دی وچرا سی اور او جاگیر جڑی ہو سی او آم نہ ہو سی بلکہ او جاگیر چودہ دا حرم ہو سی چودہ دا حرم ہو سی تشریح کردہ سوکھا کردینا چھوٹے بچے سمجھ جاوڑ مصطفیٰ نو ملنا ہو بے یسرب جاندے آمائے مدفون بکی نو ملنا ہو بند بکی جاندے مختص ٹائم ہے اس نے ہم جانا ہو بے سیدہ بی بی دی زیارت وست بکی آکر ازادی زیارت وست مشہد پچھلے بھی شامل ہو دی مہربانی دعا کردے رہے دو بے مشہد علی یاکہ دی زیارت وست نجب اسکریین دی زیارت وست وقت بجب سامرا جوادین دی زیارت وست کازمین جی شبیر دی زیارت وست کربلا یارتے سوکھا دو رہے ہو اکی بھائی چوی دی نہ دے ویچ بھی بھائی ازگر سانوے سارے ملک کرا کے تب آپ سے گھر بھی لے ہوں دے یاں پورونا دور بڑا ہو کھا اٹھان دیاں سواریاں ہیں اونا تے بندے سفر کر دیاں تے بڑا چر لگ دائی سائی تریکہ تریکہ پوچھے آسا کیا مولا کوئی ایسا تریکہ ہے بے وقت بھی بچ جاوے دوہڑے سارے انال کٹھی ملاقات ہو جاوے ہر کوئی تریکہ لہا کردہ کم تے تیریشک دا بھی امتحان نا لہا اچھا کم دی مٹی دا نا کم دی دھرتی دا نا کم خود رسالت اماب رکھی آئے رسول رکھی حیران ہو رہے ہوں دعا کرو تے وقت میں پڑھنا دعا دے نا دعا دا وادا کرو دعا دے اچھا و نواز شب آلیت یاد رکھ سو پڑھنا مرارتے جا رہے ہیں پہلے آسمان تے سواری مس پہ یون دیئے تے جھوکے وے کیا نے پہاڑا دے دامن دے ویچے لنبی داڑی علا بندہ تے اڑی لنبی تو لنبی تسبیح دسن دے ضرورت تے نہیں رسالتے ماں وے کیا فرمایا جلدی کر جبرائیل اس پہاڑی تے ملا جبرائیل اتاریا داڑی تے متلک جڑا جملہ خطیب آل محمد قبلہ حضر حسن زیدی سعوال اللہ مقامہو فرمایا وہ بڑا ہی خوب روح رینج نہ ہوتے میں تم سنا دیں بندہ سامنے کھلو تائی تو سامنے کھلو کہ مجلسی چوٹ کیا کیا داڑی کس طرح ہونی چاہیے تو زیدی صاحب فرمایا اس طرح بھی نہیں اور اس طرح بھی نہیں جب داد دیتی ہے تجھلا چھپ رہے ہیں او داد دن دے تو کچھ میں کی آکھیں اس طرح بھی نہیں ہونے تے سمجھ ہی گئے ہو جانا اور اس طرح بھی اچھا مجلس ہے سارے سریوس ہو کے بندے بے جان دیں تے فیس بوک تے پوزیشن ہون دی یہ بے فوراں غزہ لیا دی سولہ تے تلے ودے اندر ویسی ہونے کرا دے ہونے تے سیانے بندے ہو شویر تھی مجلس آئی ایسے بووے تے کملے بند کے جلے بند کے چوکھا سیانا تا تہیرہ لیا بندہ بندہ بھی کھاوے نا بجیڑا کوئی کاسے چھو ہوندے او بھی موک ویندے تے وانگ با لول دیا کہ یہ نا میں کچھ نہیں جانتا تو پھر جا فر سادقہ دے نہیں تم سب کچھ جانتے بھر فروا رہے بھر فروا رہے بھر فروا رہے شمیر دی مجلس بھر منگر بھی ناڑا خاطرہ رکھیا کسہ چاہی رکھیا تھا کہ خالی نہ ٹور جاویے تاں وست پیدا پھر رکا نہیں ہوتی رسول اللہ تھے رسول فرمائے اتھ کمیں کمیں وہ ساکہ جا پسند آگئی گھر بنے سائیں تھے پکا پکا تراسا فرمایا تو رہائش دا سوچی بیٹھیں تو اس نگری دے ویچ رہنا تو کیا گزر بھی نہیں سکتا کم یا ملون دفع ہو جاؤ اٹھ کے ملون اے دھرتی میری دھی دی جا دی بڑی اوکھی گلت ہے تدھی میرا ساتھ دے دے دیوں میں بڑا مملونہ با خدا ہون دو گلنا کرنا پہلی بات ایسا ابن مریم بنے دیان پرندہ مار دیان فوق تو فوراں میں لمبا تھا نہیں اس گھر پڑھ جا کوئی ٹائم دا مسئلہ تھا اچھا ٹائم دا ہوئے دسیاں مکجس ہیں پرندہ اڑ دا کیلی شینل بن دا ہے پرندہ مٹی تے جی پانی نال دو چیز ہیں تے لازم ملزوم مٹی تے پانی نال اجتے خدا تو بندے آکے پچھے آسا کیا مولا مٹی تے پانی دے ویجی حضرت ایسا دے پھوک دے ویجی کیڑا رازہ و مٹی دا پرندہ پہ گندہ تیار کردہ پھوک مردہ تے فوراں روح ہو جاندی تے فوراں پرواد کر جاندہ فرمایا نیڈا ایسا ابن مریم دا بھی کمال نہیں کوج راز مٹی تے پانی دے بیچ بیئے بندیاں کیا اوکی میں ملزوم مذکرہ کے فرمایا اس وزدے مٹی کم دی آئی پانی نجف دا جن دے اندر جن دے وزدہ علی اوہے بولے حیدری اور فرما رہے رب بات رکھی اور حکمِ علی ابنِ موخہ رزادہ رضا فرما رہے ان کو ظاہر میرے اللہوے اور میری ہمشیر اللہ جاوے تے وقت تے وہ سمجھے کہ میرا زوار کوئی نہیں جی میرا زوار کوئی نہیں تے کوئی میری بہینہ لا جاوے تے میرے حل نہ آسکے اور گھر جا کے آنکھے میں رضا نو مل کے آیا بہت پچھے رہ کے سنیے گا حضر شایدی دعا نہیں فرما اچھا چلو اے تے سن دے ہو بدو دروازے نویکلے کم ملے آباست بہت بڑے مذہبے حقہ دے عالم دینان جنہاں اجدوں امام زمانہ ملاقات تے مخاطب کی تہت امام مادیان اخی یعنی تو میرا بھرائے سلام اللہ لاکھا شیخ صدوق ساری زندگی قوم گزاری پتہ لگ سی سورہ رمیانی نام ملتان پتہ لگ سی بے حلید شیعہ کٹھی روادر تو بیدار ہو ساری زندگی نہ قوم گزاری دنیا چھوڑن لگے تو وسیعت کیتی انہیں من قوم نہ دفنا شغیرت سارے مورد اددان نیاب بڑے قابل لوگ سارے سارے مسنن بڑے علم عمل تے کم کرن لوگ نہ فوراں قدم آلات کیتے عدس تے عدب جوڑے آگا دورو دورو جنازے تے قوم مہن دیں لوگ قوم دیں بارے حدیث چھڑا بندہ قوم دیں مٹی چھ مدفن ہوئے وہ میدان معاشر کوئی نہ ہو سی میری لوڈی کام وہ بار بار بائی پاس تو وہ بار بار بائی پاس تو سدھ جنہ تُسی نہ سنو سوکے تے کوئی نہیں پڑی پھر اون جی پڑی سوکھا سوکھا سادہ سادہ جو چل دی پڑ دے رسائے تھوڑی کوشش تاں کر دیا انجھ تُسی دعا کرو بار بار بائی پاس تو سدھ بتا جنہ 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 کوم میں چو تے کی بلا تُسی فرمار رہے ہو بے کوم نہ دفناؤ کوم نہ دفناؤ تُسی بار بار رہ فرمار ہو بے کوم نہ دفناؤ بلکہ میں سو کلومیٹر دور تیران دفناؤ کبلا ادھ ادھ دفن ہون دن کو خاص بجائے عملہ تو چوک یقین فرمایا عملہ دے یقین تو ایک پاس آل محمد نل کیتی وی وفاد صلا عزقر بھائی آل باکر شاہد بذبر آل محمد نل کیتی ہوئی میرے مات می بھی رہ وفاد صلا او بھی حکبہ سے اس مجمع جھات بکھنا چان نا جڑا اگلے جملے تے بلان دو یا شبیر نے مات مدی جزا او بھی حکبہ سے اس سارے دے سارے عمل ایتے حکبہ سے میں تے اور گل واسدے پیدا کبلہ کیڑی راز دکھ لے انہا فرمایا میرے وزیعت نام جل کوم دفنہ ہوئے میں سو کلومیٹر دور تیران دفنہ گل کر دے کر دے تک یہ سارے اٹھ کے بہے گئے ہونا کیا کبلہ وجہ کیڑی یہ میں کوم نہ تک فیر ہون دی فرما رہے میں ماشر دے میدان دے ویر ویکھنا چاہنا بطول دے دشمنان خلے کے میں لگ دے ادا ہویا اے ہاتھ بلا دبابا میں بیکھنا چاہنا بطول دے دشمنان آل حشر کر رہو جی آل محمد دے مذہب دا روشن چیرہ جس دھرتی دی پہچان علم اسے علم دا عظیم شجر جدیاں شاخ پوری دنیا چھ پھیل گئیاں او عظیم علمی شجر لایا ما سومائے کم میں اللہ ہم میرے ماتمی بھی رہوں لائیا ما سومائے کم اور میں تو ایک بڑی راز دی گل دستان تھوڑے کل علمی دانش گات موجود ہے جتے دل تسلی کر لگے اب ایک بچے طالب خطیب چھوٹے لے ایک ماتمی روایت پڑی جڑی حدیث غدیر ہے نا یہ حدیث غدیر جڑی سند اوی مصومائے کم تجھ رہی سترہ دن موسیٰ بن خزرج دے گھر ربی بی در رانا اور علماء دا آکے دروازے تے بانا تے پچھنا اپنے گھر دیاں گلہ تے سنا او کیا کیا تجھ یادی نہیں ہو بی تے نہیں پڑھا اپنے گھر دیاں گلہ تے سنا ہو تو پھر اتھ بی بی حدیث غدیر پڑھی اور اس طریق کے نال میں چکے تے مخدرات دے نام نہیں لیں دی ہر ویڑے دے وچھ ہر معصوم اپنی ایک بیٹی دا نام پاک جدہ دے نام رکھ 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 میں اپنی سیدہ تو سنے او اپنی پھوپی ایسا نام دا طریقہ سیدہ تو سنے او اپنی پھوپی سیدہ تو سنے اور بیان کر دے کر دے آ دینے کہ او او نام سا دادی سیدہ تو سنے آ دادی سیدہ حج واجب کر کے غدیر دے میدان دے ون موجود ہن جدو نبی فرمایا ہائی من گت کو بولا قدر کرن دا شکریہ جناب پر ہم رہ گیا شکریہ کے بے عبرون اسے ہوئے چیز جس طریقے نل کر کے تو دا محبت فرمائی مجدو ایتھے میں اکی جو ملا ولایت خدا گوائے ولایت بندی آنو ہتھی پمان دا نا تھا نہیں میں پڑھ کے لم آتے تو ایک دوری دے سی رو او ولایت علی آل 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 چنگ نوکر پتا کہ اندھے چنگ نوکر چنگ نوکر او اندھے سردار اندھے بو تے نوکر دا راش ڈھیر کر او نہیں اندھے وجڑ آئے بو تو اٹا چھ دن توجہ بحال دوستان قریب قریب ہو کہ سنو تا قریب بلکل منزل دے کری اور جناب سیدہ موجود پہلا حج نبی آخری حج او پہلا حج بطول آخری حج ایک جملے دی قیمت کوئی نہیں داد بدلے او بیچ نہیں چاند میرے مات می بیرہ جملے نمسوس کرو با با مستور دا شوہر درجہ چہارم دا ملازم ہوئے تھلو گل پہ کر دا خوش گمی تے اور تا چھ بان اٹھن دست دے کہ میرا شوہر کو ہے کونسلر ہوئے چیر مین ہوئے اگے دی گل اچھا اگے چلیے چناب منشتر ہوئے اچھا اگے چلیے پی ام شوہر ہوئے پرائم منشتر پاکستان جی خاتون خاتون خانہ خاتون خانہ صرف نرہ خاتون اول صدی وے اگر ایت تے ہی پتہ تے سارے ان ہوئے کہ حیدر دی بلا ید دے دین مکمل ہوئے کیٹا چنگا ہوئے ہوئے جدو علیدہ اٹھے ہوئے ہاتھ پر دے چنگے پر لگ دی ہوئے جدہ ہیٹا سونا ہاتھ بلند ہوئے ہوئے چنگا ہوئے ہی جدو علیدہ اٹھے ہوئے ہاتھ پر دے چنگے بلند ڈٹھا ہوئے اگر بکیے تک اپنی آواز پہنچا ہوئے میں سیدہ دا جملہ آخ آج نبی باز بلند کی تا ہوئے پر دے جبتون سجدہ شکریہ سر رکھ آدھ اللہ تیرا شکریہ بتون شکریہ ادا کیوں نہ کرے جہندی ولایت تیرا دین مکمل ہو گیا ہے اوہ ہم سر میں بتون ادا اوہ ہم سر سارے بل کے ہم سر میں ہم سر میں اللہ توانو چودہ دی زیارت نصیب فرمی جلد جلد اسی شہدادی دی بار گا جاؤ اور جولی چاہ کے جناب سارے مجمع دعا پہ کر دا اس دو بٹی دعا میرے کل شہد ہو اے نا حج بیت اللہ چار دا سمین دی زیارت دے دعا پہ مگنا اللہ سنسار انو غازی دے بابیدی ولایت قیم رہن دی تو بڑا عجر کوئی نہیں با خدا اس ویڈے دی جتنیاں دیا ویڈے علی اترام کر دی آن او اتنیاں رولیاں چوکھیاں بابیدی 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 سزادہ خود بھرو بھائی پڑھ گئے چار بھینہ چار بھرا بنو حاشم دے بیدے دے بے چہی یجے گزرے بھینہ دی بھرام بغیر نئی نب دی اور بھرام دی بھینی بغیر نئی نب دی مقدر اڈا عجیب آنے چوان بھینہ نو بھرام دی جاگی ری قبر دی جا نب قبول یہ دب گریہ بلند ہو بے تی تی ہانج تسگید ہو جانتی ہے کہ ہون سنی گئے موسم نال دک فلا پڑھ دا چوان بھینہ نو مقصوص مضمون تے کوئی نب جن پڑھ چوان بھین آن بھرام دی جاگی ری ری چنین در دور فرماؤ میں مضمون نے مضمون تے تیرے ہانج موجود مقتل پڑھی جاوے تو مقتل دے ایک گوشت اشرا پڑھ آجا سکتا روایت دے نال شرح مقتل بیان کر کچھ نہیں اتھا ہی تیر تار ہلا کے وین کرو رونا لے لوگ آن وین کرنا لے ازاد آرہ چوان بھین آن جی بھراما دی جا گی ری میرے سردار آن قبر دی جا میں بھین آن میں بھرا بھین چکر دیا پہلی بھین تے بھرا بھرا دا نا حسین پہلی سردی لوڑ اے سبھ میں تو جو این کڑھی آئی ایسا بھر بھائی دے اولاد اللہ بھائی پہلی بھین تے بھرا جڑا کوئی زاکر ہوندہ ہوتے چلو اپنے انداز نل کربلا جا کے بھین کر دن مرشد جڑا بھن زاکر خطیب نہیں نہ ہوند سنن نہ لے آن چا ایک گلو بھی کر دن کربلا جڑی کر دن جا کے کھلن دن بین الحرمین عید آنے چھے بین الحرمین اتھے کھلو کے دو دو ویک کے آدھے جا تھوڑ کلبوں پہی آئی جا تھوڑ کلبوں پہی آئی کے ہو پوند آج آدھے آلی آدھے کبر روڑے آ ایک مصر ہے بڑے عرصے دا میرے زین دے ویچ موجود لیکن میں پڑھ نہ سکیا کسی عزائی محول دے ویچ اپنے رون وست تک سر پڑھ دا ممبر تے شاہد کو پہلی یدو جی بار پڑھ دا پہلے ماتمی کاروانچ پڑھ تو ماتمی ہو تھوڑے لے پڑھ دا شاہد دے بین الحر مین دے ویچ کھڑ کے سور میں آنی نہ سمجھ دے خدر شاہد تے وقت کیا سمجھ بین حر مین دے بین حر مین دے ویچ کھڑ کے میں ڈٹھے ہیں دو سردار لوگو آئے 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 میں نسل قربان کرا بین الحر مین دے ویچ کھڑ کے میں ڈٹھے ان دو پڑھاو آپ پڑھاو نا آپ پڑھاو لاکر پڑھے کرو میں ڈٹھے ان دو ہر کوئی نہیں آدھا بڑے سونے پہ بس دے سارے لوگ کربلا جا کے آدھے انتے ریت کوئی نے نا دی اور تے سچی کربلا آدھے شایر آدھے بین الحر مین دو کھڑ کے اسی کلومیٹر دا دستر خان این کروڑا دی تا دا در رش اج بس دے پہن جا دے بین الحر مین دو کھڑ کے میں اٹھے ہن دو سردار لوگو پٹ پٹ کے آدھے نہیں سمجھ آنی ان دو آنی کی میں بھیڑ گئی بازار لوگو کائلات شریف زاد رول وید تیری جبتی شام لاج جی مرشد لک لک وری آقا میں تہاں دی نو نی آگی اپڑی بھی تھوڑی بین الحر مین دو ویچ کھڑ کے میں ڈٹھے ان دو سردار لوگو نہیں سمجھ آن دی اینا دو ماں دی کی میں بھیڑ گئی جنہوں نیم دی ہائے نکل دی نیم سمجھ آن دی اینا دو آن دی کی میں بھیڑ گئی آئے آئے ایتھ بین چکران بین چکران نہیں پڑدا آگا 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 اہدار رہ گیا جو کر پڑ دی میں کروڑ باری آقا بین الحرمین دی ویچ کھڑ کے میں ڈٹھے ہین دو سردار لوگو آن نہیں سمجھ آن دی آئے نہ دو آن دی کہ میں بین گئی آئے عشق میں اس مضمون نظر دی دو کلیاں پڑوا جو پڑوا آئی وہ بھی روک دی رات دی وجہ تو تیرے گریہ دی فرق نہ آجا بین تکا وڑ دی وجہ تو تی وین کردان چا جب جی بابا میں قربان ہو میں کروڑ بار رکھا جتنی وری فرماؤ میری تی عبادت بین الحرمین دی وچ کھڑ کے بین الحرمین دی وچ کھڑ کے میں دو سردار لگو وہ جن نظر گو تی کروڑا دا راشے ٹکرا مار مار کے کر ملا دا آئی نہیں سمجھ آن دی ای نا دو آن دی کیوے بین گئی بازار نا سمجھ آن دی ای نا دو آن دی کیوے بین گئی بین زاکری دا ہی سن ہو گیا میں جو آن گ دی ہو گیا نہیں سمجھ آم رات کروڑ آگ آگ کہ دی تا آلی آ میں قربان اللہ ہوا بابی ری پیاد دین اے دجا وطن تو کٹھے آئے ایک پرانی قدیم عزداری در رنگ جی دو ایک لمس دی عزدار بڑ بڑ ویڈ دیا او تھوڑ ملدس دیں اور جامت گھٹے ہمیشہ نصیب انہیں وطن تو کٹھے بابی یہ جو وطن تو کٹھے آراز بھرا حسین حق دین و چھ بنجا وری ملے آئے آلیا دیا دو میں کئی میل مام بل رو دیا لگیا آیا مل کے نئی دری جتھے اکبر ازان دیتی اے او تھے آکے غازی ماری تے متھا مار کے ادھے پردہ ہٹا کنیزہ نہیں دیا پہ رو دیا جڑا کھلی با کر کے دو وین کر دا دی جڑا تھوٹے وان چہرے دے ماتم دا دی این پر دا ہٹا یا حس لو ایک آلیا دا نہ لکھ یے نہ گل لائد اتھائیں کھلو کے دی آن دا بابا اپنی آدھی گھر لے جا میری حسین بغیر سارے راہ چھنا بورونا نے حس لہ ویراؤ تمہ پڑ دینا سارے راہ چھنا کربلا آر بدھی رام ترکتے نال ترکتے انہیں تھوٹی گل تے وین کرتے نال ترکتے بدھی رام نال ترکتے بدھی رام وی کٹھے ترکتے ستھ مٹھ اور پڑ سکنا اجازت ہے سر پانی جاگیر کٹھے خرید آدشبیر آدھالیا بینام دیواریا یا کے پچھ دا کھل آہ آمد نال عوام کے محمد دے کہ دی جرد دی مال کا علی دی آمد نال عوام یا محمد دے کل سو آئے سار ازاد دار مٹی تو اٹھ گل بھیرا دے لگ گیا دی نا کران دے نا ران دے اون دے نا کرا جڑا تیرا بھی ہو بھی جڑا میرا بھی ہو بھی زیارت کر سڑ میں رہا کان کر کر کے شبیرہ دہائی میری ایڈی بھنڈی جا گیرر تیری قبر دی جا پانی پانج نو بند ہویا سات نو نہیں ہویا سات نو مشکیں چمکے تیرے اشکدہ امتحان نہیں لانا میں تھی انوین کر سات نو مشکیں چمکے بند پانج نو خیمے پٹان دی وجہ یہ آئی پانی دی بندش ہر کسے سات تو باد نہیں پیتا تری ہستین کربلا جنہ پاند تو باد نہیں پیتا اپنے ہی سیدہ وند دین دے پہلا حسین بابری تھوڑی واد دہ لی تکٹھے لی گل دی وجہ تو ان میں اس موڑ تو رک گیا یعنی تمہیں وط کہ نہیں ہردے پہ جانگا پہلا حسین دو جی آلیا تُس ہائے کرے آئے باقیان دی اپنی مرضی ہے تری جا دو مادا نوکر عباس فرادیاں لہنالوے پیانا ہائی لبنالکی میں لامان سردار تسے دا محرم دہ دین ساج اکبر ازان شروع کی اکبر ساج جائے کٹھیاں ٹوریا آدھ پیا پڑھنا شبیر آدھ دے دو پتر دیتے ہیں آلیا بھی دو پتر دیتے ہیں اس میں جتے دیتے ہیں سید نے ویڑیا لینا رومانے سے گلت ہے تو باہر ہوا کے کوئی نہیں روندہ پہلے گھار آلے رو کے دس دن ساڑا نقصان ہویا ہے شبیر دے دو میں پتر آج بھی حسین دی اپنی کبر اچھ نہیں آلیا دے دو میں اکبر دی جاگیر دے باہر موجود دینا جی زبندے دے ہاتھر ما تمدی لکی رہائی او دے نلگل پیا گردانی دو شبیرہ کھینا جو میرا آون بھی لہ گیا ہے میرا محمد بھی لہ گیا ہے اگے آکے آدیا یگے اکبر چاہ کے تھاگ بیا ہے نہ اے تکلیم ڈیگر لے شبیر عدیچ اپنا سر دیتا علی دی دی گل میرے عقیدیں دیئے گل میرے ایمان دیئے تُسی ہائے کرو تے بسم اللہ نہ کرو تے فتوہ نہ لوے من واپس ہٹا دیوے میرا عقید ہے حسین سر دیتا تھی علی دی شبیر دے سر تُقیمتی خورم بھائی بند شجو کے تھک گیا حسین دے سر تُقیمتی زائرِ کربلا حس چاہو 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 زائرِ کربلا تَقبل اللہ بھوو او بھی ہینڈڑے کوئی نہیں گئے شاہلا جاؤ جلدی جاؤ تے مڑ مڑ جاؤ مخیم و پچھے تُوہن کربلا پڑا کے وین کردان مخیم پچھے او پچھوئے مخیم او تُو ٹردیا ہوتے ایتھے پلائی آلیا ایتھو مقتل دے گوشی ہل تھوڑا دھیان دیبا ہونواری دے نہیں گیا تو وط وین ہی تھنگ کرو ایتھو اس جاتے شبیر دی مقتل او ستر قدمہ دا یا پرانے لوگا دیان ستر کریا دا فاصلہ بندہ ایتھو ایتھے مقتل دا حصہ سوچو تو وط میں وین کرا کہ مخیم پچھے ایتھے شبیر دے جیندیاں کمیں آئی چھوٹا جا مقتل دا طالب علماء نوکری طریقہ رضا ایتھے آئی کمیں بچ شہید ملت اسیر جاڑوی فرمین دیان کے چادر آخری خیم میں چلت تھی چلت تھی تے قتل شبیر دے فوراں بعد آئی کمیں تے ہٹی کمیں آلیا دا آونا پڑھ دا اکبر دی جاگیر اتھے وط واپسی مارو مارو دیاں آوازان ڈیگر لے کربلا کنات کو لاکھ لوتی کنات ہتھ رکھے پیادی ہے پردہ میں آلیاں تے میرا پردہ کوس گئے چار منٹ دی مجلس بچے تھوڑے دے میں ایک کوڑنا ہے اور تھوڑے دے میں ایک کوڑی لے چاہیے دے اپنگ دی بڑا تھا سکھ ہو جا سا میں آلیاں میرا پردہ کوس گئے میں سجدہ بے کھڑا قاتلہ دے رشد میں نانے علا عمامہ نہیں پیا حسین پردہ گل مکین آئی گل سید مکین آئی اگے اگے کنات تو رو پہی اگے اگے کنات تو رو پہی کنات دے پچھے علی دیاں دیاں تو رو پہی مرزہ کھڑا پڑنا دا ہمیں دیگر دا اگے کنات پچھے علی دیاں دیاں جدہ شبیر دے زخمہ چو لڑ دی رد دی تطہیر علی خوشبو محسوس کی تیسنا کنات تحت مار کے آ دیئے ایو میری منزلیں ایتھا ہی روک جا اگے کنات رو کیے بزرگ ذاکر مکالمہ پڑ دے آن یقیناً اسی مقدمیں جو پڑے ہیں میں جو جملہ پڑے ہیں ہمواز زمین تحت مارے آس زمین تحت مار کے آ دیئے دو محرم گو تے آ دیئیں میں اچھیوں کے لہان میں آ دیا نہیں اچھی لہان علی موجود نے ہون حکم پہ دین دیاں فوراں اچھیوں میری حسین بغیر نہیں نبتی تیاروں میں تھوڑا باتا ملہ حت میں کنا چو گئے میری حسین بغیر نہیں نبتی جڑا تھک گیا او دن الگل نہیں خدا کمائے فوراں ٹپا بڑھنا شروعیا اچھی زیادہ دوان کر دے او کربلہ جو ٹپا بڑھ گیا تے علی بھی تھی اے دوہاں کبھاں تے بھار دے کے اے سنداز نظیمی جاتے ہوئے پیار اور سید زادیاں اے بھیڑ گئی حوصلہ آئی رب جڑے کمیں برداشت کر گئی تیڑے گلے بھیڑ دیتھیں شبر دا ہاتھ شبیر دیاں ہم پھے جہاں نو لک رال کے آدھائی شبر مار شبر مار سیر اٹھے جاؤ تے اگلا وین میرے نال تُسا پڑھانے تا میں تا پڑھنے نو لک آدھائی شبر مار ایک کو بھینہ دی آئی ایک بھینہ دی آئی میں آلیہ دی باپ سیتے پڑھنے میں تھوڑے حکم اور تھوڑی کام دی وجہ تو روکے آئی ضربہ چل دی آئی بھینڈ قرآن بھی کھین دی گئی قاتل خنجر بھی کھین دا قرآن خنجر آلیہ قرآن ایک خنجر ضرب مار دا رہا پہلی ضرب مار کے عدد دس حبیب کی دی تجھے ضرب مار کے عدد بول برہ رہا تھا ضرب مار کے عدد دس زوہر کی نہیں تھک نو کہیں میرے مالک دی رہیت ماتمی ادھے ڈھیر جوان ہو ادھے ڈھیر جوان ہو ادھے ڈھیر جوان ہو کی دی جوان دا ہاتھ ہو ہونگر سیر چہرے تے نہ آیا او دا میں سنکانے کر بلا دی زلیدی چالی اچھت پا کے شکوہ کرسا جو زدار اپنے حصے دی گل قبول کیوں نے کی تھی چوٹی ضرب مار کے ہاتھ دی اتھیلی دی یا حسین قتلِ شبیر نا اوے آتمایا کھاہیت مجھے دی حق نفو قتلِ غریبِ کرملا پہ پڑھدان نہیں آت سکتا بابا بخشنے لئے امینوں خوڑی قدر خوڑی عزت آتھ پڑی منزلت مل پتہ پر میں روک نہیں سکتا میں نہیں پڑھدا پان زربان اے میں پان تانے نہیں پڑھدا میں ترے زربان اے نہیں پڑھدا میں ترے تانے نہیں پڑھدا میں ترے زربان اے وی نہیں پڑھدا میں ترے تانے نہیں پڑھدا اگر بار بھی زرب ایتھے علی میں نہ پڑھا بات میں قتلِ شبیر ہی نہ پڑھیا بات شام علی اوٹ کے اکسی پر دے جو تو میرے بھرا دے قتلِ چھات کیوں پایا کیوں مضمون گئے تو بڑا شروع کی تھی ہوئی جیدو یزدار سننا نہ نچاندے پتر مضمون گئے رنگ بننے دی کیڑی لوڑائی سارے سورت میں پڑھنا آگا مومنی ایران دے بہت بڑے مسحفان اوپے پڑھ دے یار پاروی ضرب تو پہلے اس شبیر لے سیر تو پاگلائی ہے جنہا پاگ دے اعترام دا پتہ ہے پاگلا کے مضم لوگ دے یار فاکے کربلا دے رکھیے او دے بعد غریب دیا ظلفہ نگر آیا او جیڑا مال تُت دا ہاتھ ماں سارا سارا دے رو دی آئی ماضی آئی کوئی نہ آئی اس شبیر دیا ظلفہ چاہت پایا ہے کنوں کنوں اتھاں کندے کندے حق لکو پڑا پاروی ضربتے پارواتانا آت تو ڈھیر کٹی ہوئی گردل ارام زادے غریب دی این پھیریے خنجر دی نو غریب دی شہرک دے رکھے او تانہ مارے آئے کربلا حل گئیے تیرا ڈگر کی میں نہ حلے آز آز گیا دے ہون دسیاں کی دے گیا یوں پھیرا جڑا سبھی نے جلڑیا اجازت دیو تمہیں پڑھ دا نیچے میں دعا دیلنا اجازت دیو تمہا تمہیں آز آز گیا دے ہون دسیاں آز گیا یوں پھائیں چوم گے پھیلا ویڑ کر گیا دیئے ساٹھا ماش کی چاچا چیندہ ہاتھ ماتم کھن ملنگ نہیں ہویا اگلا ویڑ کر گیا دیئے آل یادی چادر چاچا اگلا ویڑ کر گیا دیئے میرے پیوڑی کمردہ زور چاچا گازی آدھے باہر کی میں آئیے آدھیے میں کوئی کلی آیا ساریاں ٹپے دے آیا کھلی آلی اور میں دب سن آیا ایک وری میں ایک نظائی میں کھازا نور رکھ کہ قتل کرے لئے وہ تیرے ویر نوشبہ پڑا چا لیا دیباب سیندہ وعدہ کیتا ہے بڑی طلب ہو گئے تو بڑی طلب ہو گئے تو پڑا چا پڑا چا ماتمی مسلسل چہدہ ماتم پہ کر دیئے اے دے بدلے خالق ما شرے جو بکھرا نور دیوے اور روڑا لے لوگا باندو یہ جڑا ماتی جھولی تو کھنٹر چا لیا در پیر لگیں سن دیو میں میں یو دی تشریف پڑ دینا باکر شاری ما سو ماتی یہ سن لینا تے ود ماتو کرنا بیٹھا زانو رکھ رکھ قتل کریں دائی تیرے ویر نوشبہ رکمینہ آب یہ چا چا ایک وری موجود نمائے اٹھ کے دا ویگ ہار زرب دے تیرا ہائیو نا چاہ دائی ہائے کیوں باج حسین جہان ویا پڑا چاہ پڑا چاہ شیخ عباس کمی فرمین دے سہیو مفاتی دا وین کھلا پڑنا شیخ عباس کمی آدھے دا پکروں اوکھے ویلے پکر نہیں کوئی وکھرا رشتہ ایک کمر دا زور بھیرا بڑا یاد ہوں گے بھیرا بڑا یاد ہوں گے جڑے ویلے علی مولا دے گلچ نسی آئی ترے وری علی دیواراں تے ہاتھ مار کے آکیا مول پوے آ آج میرا بھیرا جا فرے تیار ہوئے آ کوئی نیوشی آج اندے کل ہاتھ ہے دے او ماتم نہ کرے جڑے ویلے اس غریب دیاں ظلم ساں جا ہاتھ رکھے آئے آدھے لب پہ غریب دے حل دے آنا قاتل آدھے میں کان لائے نوبریاں کیا زغازی بھیرا لاش اٹھئے آدھے حکم کرے رو رو گے آدھے میرے وال چھڑا ہوئے اس ظلم تو آدھے پایا صلاح پڑھا چا پڑھا چا طلب ہونے تھے تھکے ہو تو میں تیرا اس کا دمان گر نہیں کھلا پڑھا چا پڑھا چا تیرا ضربہ دے نال قرآن دو ٹکڑے ہویا اگر دامی جی ڈیگر علامات ملا وعدہ کرو پھر میں مین کر دا میروں قرآن دو ٹکڑے ہویا شبر لگ دیا مانگ سیر نہیں چایا اس قاتلہ مانگ چایا کون بیتر پتہ ہے جو میں کہا کہے قاتلہ مانگ چایا اسی ہزار فوجی شبر دے لیڑی آیا آدھے شبر وردیاں لاؤیے گھر لگے جاویے جنگ مگ گئی حسین ماریا کیا حرامی آدھے مکی نہیں جنگ ہون شروع ہوئیے آدھے لکیا کرنا ہے ناج نر کے آدھے جاؤ لوٹ لو چادر آئی وی آل یادی مادم حسین ہو جاؤ لوٹ لو چادر بڑا عشق نہیں پیارا رضا میں تھکہ کھنا کوشش کرنا پڑا ارادت دے عشق کھنا ہوئے اور عشق کتنے قدمہ تو کوشش دا وے کیا واپسی ان پڑا چاہے نا انجھو اٹھکیا کہتا تھا ستر دو ہاں ایتھو جو وے کیا اچھا لاؤ تھوڑے ہاں تے خنجر آ حقیقت دا تو زیبوں رو بیٹھے ہو لیکن منزل بلاند کرو جو انڈکیا میں تھے میں مگدہ سینٹ ستر قدمہ دا فاصلہ جنہو یاران دائیاں مسلے تلہے باتے اے سمجھو میں شبیر دے مننی علی دروازے تے ہاتھ رکھے کون تیری طلب تھے تیری طلب تھے غلافے ممبرے چھاتھ پاگے پڑھ دا اسیر جاڑ بھی فرمہندیان آئی تے این جائی ہٹی کیویں ہٹی کیویں باتم کرنے ہی تے میرے الوے کی ہیں او فرمہندیان اے تنشیبر گھوڑے تے چڑھے آئے اے ٹی پیاریاں سمادی چادر اگے آلیاں جنہوں کی تے پیچھے ہرامزہ دے گھوڑا ٹوڑیا ہے میں لکا کے پڑھے آئے تیرا ہانا چری جاوے آلیاں پڑھا چا پڑھا چا ماتمی وین دے ہو دے ہو اجازت سارے پڑھا چا توڑتا ہے ماتمی وین اجازت ہوئے تھوٹی دے جنہیں ہلکیچ کر دے ہو اونج بادا کرو تمہیں پڑھا چاو وین آلیاں خیمیں بدل دی آئیے لانتی نہیں رو گیا مردے تو روندے تا وزیاں گلیاں بزارا ہے چا چیز خیمیں دے ہوئے ابباس تے حسین اجازت منگے بغیر نہ نو دے او سے خیمیں دے ہوئے شبر بھوڑے تے چڑھ کے لگا آیا ہے حجے ماتم نہ کریے خیمیں مک گئے تے اگبو بھائی حرامزہ دے ہاتھ نہیں نیزہ ودھایا ہے نہ نپی آئے ہنہے گو جو جے دے ہاتھ جویں اتا آئے کرر دے وے ماتم بھٹی سا بادیاں اسے نیزہ ودھایا ہے آلیا کو میں بھائی سیر پہ رکھیاں پرات علموں کی دے بکرا وین کر گیا دیئے ساٹے ویڑے دا مجھگل کنشا غازی تیری ہائے نکلیے اللہ جو اٹھئے آدھے حکم کریا رون دیئے تے رو گیا دیئے وے ایک دا صحیح نصومہ تو مرے گا ہے میری اچادہ لٹھے گا ہے سہر سے مادم مصومہ تو مرے گا ہے میری اچادہ لٹھے گا ہے غازی ہوڑے ہو جی میں ہلکیر کر دے اوہ شرم نہ کرو اوہ کرو اے میں پڑ دے نہ ہوئے رون لے لوگا آلیا دی چادر لے گئی کردے رویائے ماتم سندھی غازی کو لائی ہے آباس آدھے کی میں غدی نکھ دی آئی ہے آدھے میرے یلو دوے بیر میں بال کھول گئے لی بھیلی دے بال رول گئے لی کردوا دیر میں میں جا ماشاءاللہ رزاکم اللہ تمام آزاداران اٹھوڑائی بات شمال فرماوے جو